ہیلو ٹیچنگ بیال جی میں سبی کا سواگت کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں میں وہ آپ کے لیے لیمنال جی کا جو چپٹر ہے اس کو کنٹیو کرتے ہوئے وہاں پہ سیپیشن ریفنس ٹو جنبوین کشمیر کے جو ریفن سپورٹس لیکس ہیں وہ دیا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ پہلے وہی کمپلیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے بچوں نے بھی یہی کہا کہ سر آپ اسی پہ ذرا فوکس کیجئے تو چلو آج کرتے ہیں ہم سٹارٹ موسیقی موسیقا 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 کشمیر جو ہے جمہو کشمیر ایک ایسی یوٹی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ لیکس کی وجہ سے سپرنگ کی وجہ سے ریورز کی وجہ سے یا ٹرائبوٹریز کی وجہ سے زیادہ ہے تو پہلے جو ریور ہے سب سے پہلے ریور کی بات کریں وہ ہے دجہلم جو ریور ہے اس کو کشمیری کے اندر ویت کہتے ہیں اور سنسکرت کے اندر ویتیستہ کہتے ہیں گریگ کے اندر ہائی دیسپس کہتے ہیں کوششن اقزام میں آ سکتے ہیں کہ جہلم کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں یا سنسکرت میں کیا کہتے ہیں گریگ کے اندر کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو اپارٹن پوائنٹ ہے کہ جو یہ جہلم ریور ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ آتا ہے ویری ناغ سے سپرنگ سویری ناغ کس سے ویری ناغ سے اب ویری ناغ کون سے ڈسٹک میں پڑتا ہے جمہو کشمیر کے اندر وہ ہے انتا ناغ ڈسٹک ٹھیک ہے جو کہ بلکل پیر پنچال کے فٹ جو موٹے نے اس کے فٹ میں پایا جاتا ہے جہلم جو ہے یہ فلو کرتا ہے دسٹنس پچیس کلومیٹر ٹو کھانا بل اس کے بعد وہاں پہ بہت ساری ٹریبوٹریز کے ساتھ جوائن کرتا ہے جوائن کرنے کے بعد ولر لیک جو کہ باڈی پورا کے ڈسٹک کے اندر ہے وہاں چلا جاتا ہے وہاں سے سیدھا ہوکے بارہ مولا بارہ مولا سے اوڑی اوڑی سے سیدھا پاکستان وہاں جہنگ ڈسٹک پاکستان کے اندر ہے وہاں چناب کے ساتھ مل کے سیدھا چلا جاتا ہے میتھان کوٹ کے اندر اب جب میتھان کوٹ کے اندر اندر سرائیور کے ساتھ اس کے بعد ایرمین سی کے ساتھ کام تمام اب امپارٹن بنتی ہے ٹرائبوٹریز کیا بنتی ہے جو ٹرائبوٹریز ہیں وہ بھی بہت امپارٹن بنتی ہے ٹرائبوٹریز کی بات کریں جو ٹرائبوٹریز ہیں اس میں سب سے پہلے ہے دعویشو کونسی دعویشو جو ہے سب سے پہلے ہم ٹرائبوٹری اسی کے بات کریں گے یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے پیر پنجال سے کوسر ناغ لیک ہے کوسر ناغ لیک جو ہے یہ اولیگو ٹروپک ہے اولیگو ٹروپک کا مطلب ہوتا ہے کہ لو لیول لیوٹرز وہاں پہ پائے جاتے ہیں تو وہاں سے ہوکے یہ سیدھا چل جاتی ہے سنگم ایریے میں جو سنگم جو ہے یہ انتناک کے اندر بیج بیہارہ کے اندر پڑتا ہے تو سنگم میں جہلم کے ساتھ یہ جاکی ملتی ہے تو بیچ میں ایک واتر فال آتا ہے آپ نے نام سننے ہوگا کلگام کے اندر کلگام ڈسٹرک کے اندر اس کا نام ہے اہربل اہربل واتر فال جو ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے ٹھیک ہے کس سے تائیوشوہ سے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بہت بنتا ہے اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے ترموشی رموشی جو ہے یہ بھی ٹرموٹری ہے جہلم کی یہ فلو ہوتی ہے کہاں سے فرام کھار مرگ ٹو پکر پر اور فلو کرتی ہے ٹوورز نارت ایڈز اور جوائن کرتی ہے جہلم کو ایڈ سیمٹی فائو ڈگری اس کے بعد ہے ندود گنگا یہ بھی ایک ٹرموٹری ہے جہلم کی جو فلو ہوتی ہے لودھر مرکس ایڈ ایرائز ہوتی ہے سنٹرل پیر پنچال نیر ٹاٹا کوٹی موٹین اوکی ٹو موٹین سٹریمز دا سنگسہ فیڈ این دا یچیرا درائیور فلوز بٹمالو سویم نیر سنڈگر اس کے بعد ہے چوتھی دا سوکنگ کونسی دا سوک دا سوکنگ یہ بھی اپورٹنٹ ٹرموٹری ہے یہ رائز ہوتی ہے نیر گل مرگ اور یہ بہت سارے ایریاز کو ایریگیٹ کرتی ہے پھر ہے دا لیڈر دا لیڈر جو ہے یہ بھی لوجیس ٹرموٹری ہے جہلم کی جو فلو ہوتی ہے فرام شیشناگ لیک ٹو ایسٹ پیلگام اور جو لیڈر پاس ہے یہ بہت سارے ولیج کو پاس کرتے ہوئے مطن جو مارٹن جو ہے ویری فیمس دا کلائی اور شیشناگ سٹریم لیڈر ایٹ پیلگام ٹو بیک اٹ ایرائیور اوکی تو یہ ہوگی پانچ ٹرموٹریز اور اس کے بعد جو چھتی ٹرموٹری ہے وہ ہے دا فیروز پور نارا جو فیروز پور نارا ہے یہ بھی بڑا امپارٹنٹ وی ہے ویسٹر مانٹین آف برمولہ گل برگ ایریا یہ کلیکٹ کرتا ہے وارٹر بہت سارے مانٹین سٹریمز سمال لیک سپرنگ ٹھیک اور یہ فل رہتا ہے سنو کا ایونیل سمر اس کے بعد ہے سندھ نارا سندھ نارا ہے جو ہے یہ انر ہمالیا اس کا سورس ہے جو دراس ایڈ دراس آپ دیکھو یہاں پہ آ گیا گنگا بل لیک آپ بتائیے گنگا بل لیک کہاں پہ ہے کوسٹن آپ کو پچھ رہ جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ دکھائیے لیکس کے بارے میں جو سپیشل امپارٹنٹ لیک ہے جب وہ کشمیر کے اندر تو آپ اس پہ بتائیے جو گنگا بل ہے وہ کہاں پہ ہے کوئی نیچے آپ مجھے کوئی بھی ایک کمیٹ کریں وہ کہاں پہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور حملے لیک کی بات کی اوپر وہ ہے اس لیک کا نام ابھی حملے پڑھا اوپر کسی جگہ شیشناگ لیک شیشناگ لیک آپ بتاؤ شیشناگ لیک کہاں پہ ہے گنگا بل لیک کہاں پہ ہے ٹھیک یہ کمیٹ کرو آپ اور ضرور آپ اگر سرچ کرو گے تب جا کہ آپ کو جو ہے یہ اچھے طرح سے یاد رہے گا جو سندھ لالہ ہے یہ سندھ جو ہائیڈرو الیکٹر پور پوچیکٹ ہے یہ سندھ لالے پہ بنے ہے اس سے کا پانی جو ہے اس پہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹ گاندربل ٹو پروڈوس الیکٹر پاور اٹ ایٹ ایٹ مجھے گاندربل ڈاون ورڈ اس کے بعد ہے جو فلڈ پل چینل جو ہے یہ کنسٹرکت ہوا تھا انیسو چار تو ریلیو دسترین آدی جہلیم آدی سندھ ایٹ بی ٹکی تو تھرد آدی تو ٹو ٹو آدی 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 یہ جو فلڈ بنے گئے یہ بڑے امپورٹن ہیں اگر فلڈ کو کوئی بچا سکتا ہے تھوڑا بہت بھی وہ یہ چینل ہیں جو فلڈ کو بچاتے ہیں جب کشمیر کے اندر اوکی اس کے بعد لیکس لیکس جو ہیں یہ اقزاب پوائنٹ آر ویو بڑی امپورٹن ہے پہلے ہم بات کریں گے وولر لیک کی وولر لیک کشمیر کے اندر لاجیسٹ فریش وارٹر لیک ہے اور انڈیا کے اندر بھی یہ پورے انڈیا کے اندر جو ہے یہ پوچھا جائے انڈیا کے اندر سب سے بڑی فریش وارٹر لیک کون سی ہے کشمیر کی بھی ہو سکتی ہے کتنا سکسٹین کلومیٹر لمبی ہے نائن پوائنٹ سکس کلومیٹر وائیڈ اوکی اور جو یہ لیک ہے یہ لائیز بچوین بانڈی پور انڈ سوپر اٹ ایڈسٹنس آف سینٹی فائی کلومیٹر کتنا سینٹی فائی کلومیٹر دوری پر واقع ہے یہ کہا لائی کرتی ہے بانڈی پور اور سوپر کے دریمیان میں جہلم انٹر س دس لیک فرام ساؤ ایسٹ ساؤ ایسٹ سے جہلم جو ہے یہ انٹر کرتا ہے سٹوم آرائز ایڈ ایوی ڈی آفٹر نون آفٹر نون کے بعد یہ جو سٹوم ہے یہ آرائز ہوتے ہیں اور اس ہل کو کیا کہا جاتا ہے جو وہاں پہ ہے شکر دین بابا شکر دین میری سما سٹریم ہربو جی آرائ ایرن پھرو یہ جوائن کرتی ہے اس لیک کو ٹھیک ہے تو جو یہ وولر لیک ہے بڑی ایپورٹنٹ ہے اس کی جو بھی ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں بتائیں اب آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں ڈل لیک آپ کہاں چھوڑ سکتے ہیں جو ڈل لیک ہے یہ بڑی سمجھ گئے آپ ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک کو کہا جاتا ہے سمال ڈل دوسرے کو کہا جاتا ہے بگ ڈل ٹھیک اور جو اس کے بلکل چکور ٹھیک ہے نا جو روڈ ہے اس کو کہتے ہیں بلوار روڈ کونسی بلوار روڈ اس کو کہا جاتا ہے اور اس لیک کے اندر دو آرٹی فیشل آئی لینڈ بھی بنای گئے ہیں جس کا نام کیا ہے اور روپا لینک اور سونا لینک اب بتائیے روپا لینک کہاں پہ ہے یہ کیسی لیک ہیں آرٹی فیشل ہیں ڈیشل ہیں ڈل کے اوپر ہیں ڈل کے اندر ہیں یہ آپ کا کنسیپٹ ہے یہاں پہ کلیر بڑے بڑے خوبصورت وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں بہت سارے کنٹریز سے آتے مختلف کنٹریز سے آکے یہاں پہ انجوائی کرتے ہیں اس کے بعد جو امپارٹڈ ہے وہ ہے دا انچار لیک دا انچار لیک جو ہے انچار لیک is ایس سویپ ایریا دا سند نالا گاندربل اس کے نارس سائٹ میں کونس آتا ہے گاندربل اب جو انچار انچار لیک ہے یہ کہاں پہ آگیا گاندربل سائٹ میں ہو گیا آپ کہ یہ کو سیٹ کلیر اس کے بعد ایک اور خوبصورت لیک جس کا نام ہے مانس بل کیا ہے مانس بل مانس بل لیک جو ہے یہ 29 کلیومیٹر سندگر سے دور ہے جو کہ صفحہ پور تحصیل گاندربل کی صفحہ پور تحصیل ہے گاندربل ڈسٹرک کے اندر آتی ہے پاس کلیومیٹر لمبی ہے ایک کلیومیٹر چوڑی ہے اور یہ کنیکٹ ہے ایک سایڈ سے جہل بائی کنال لیر سنبل مغل ممپائر آب بیل سمر پیل آن اٹس بیک تو یہ تھا یہ تھا کس کے بارے میں یہ تھا مانس بل لیک کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دا ہرون لیک ہرون لیک جو ہے ہرون لیک یہ سچویٹ یہ اکیس کلومیٹر دور پر ہے سنگر سے جو کہ دو سو اٹھتر میٹر لمبی ہے ایک سو سی میٹر چوڑی ہے اٹھانا میٹر ڈیپ ہے اور جو یہ لیک ہے یہ سورس سا واتر سپلائی ٹو سنگر سیٹی اوکی اس کے بعد ایک اور لیک ہے ہوکرسر لیک لائز گرون اس کے بعد ہے دا کونسر ناغ اس کو کہتے ہیں وشنو پیڑل لیک یہ پیر پنچار رینج اٹ 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 شپئی شپئی کے درجی پڑتی ہے اس کا جو سورس ہے وہ وشو ہے جو ٹرائبوٹری ہے جہلم کی تگنگا بل لیک گنگا بل لیک جو دیکھو جو گنگا بل ہے یہ ہر مک پی موٹن وہاں پہ موجود ہے اس کے بعد شیش ناغ شیش ناغ لیک شیش ناغ لیک جو ہے وہ سیچوی نیر ویجان ارود شیری امر لات کیو ایڈ 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 کلومیٹر فرام پیل گام یہ ہو گیا شیش ناغ لیک شیش ناغ لیک کے بعد ہے دن نی لنگ لیک جو نی لگ لیک ہے یہ تحصیل بڑھ گام کے اندر آتی ہے دس کلومیٹر فرام ناغ گام ایڈ ایڈ بیوٹی یہ جو ہرموخ ماؤنٹین کے اندر ماؤنٹین کے سلوب میں پائی جاتی ہے مرسال لیک is the origin of the کنال شراب شراب کول that provide water to the fountains that play in the مغل گارڈن مرسل لیک flow into the litter which one of the largest tributary of the general سخ and دکھ سخ کا نام بھی سنوگا دکھ نامی سنوگا سخ and دکھ جو ہیں یہ دو frozen لیک ہیں جو کہ ہرموخ ماؤنٹین these are said to be two tear drops of پروتی one a warm tear drop indicating happiness and other cold one showing grief اب اس میں کیا ہے آپ سمجھ گئے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دو drops کی بری ہے ایک drop جو ہے اس کو کہتے کہ وہ happiness دکھاتا ہے دوسرا جو ہے وہ درازگی دکھاتا ہے اس لئے ایک سکھ رکھ دیا اور ایک دکھ رکھ دیا ٹھیک ہے تو سکھ ایک دکھ جو ہے یہ جو لیک ہے یہ بھی جمہو کشمیر کے اندر ہے اوکی تو آئی موسیقی 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 موسیقی